بسم اللہ الرحیم دن ون ویک پچاس ہزار سے زیادہ آپ کی بوکنگز ہو دیں ایک سی سائٹی میں میرے خیال میں یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈیویلپرز ہیں ان میں سے سب سے جو ایک ریکارڈ ہے مطلب یہ کریڈٹ جاتا ہے فیصل ٹاؤن کی منیجمنٹ کو جب اس کی بوکنگ ہوئی اس کے بوکنگ کے بعد اب وہ پتہ ہے جیسے کہ جو اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ ایسا اپرچنیٹیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈے بھی کافی ہوتے ہیں کیونکہ لیفٹ رائٹ ایسے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں یا ایسے ڈیویلپر ہوتے ہیں جو کہ اپنا مال بیجنے کے لیے جو اچھا مال ہوتا ہے یا اچھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی بدنام گار رہے ہوتا ہے تو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے ساتھ کچھ پچھلے چند مہینوں میں اس طرح کی پروپیگنڈے اس کے خلاف ہوئے کہ اس میں اس کے اس کے جہنا نوسی کا مسئلہ ہوا ہوا ہے اس میں فلان جہنا سوسائٹی نے اس کے پر کیس کیا ہوا ہے لینڈ کا مسئلہ ہے نوسی ان کو نہیں ملے گی تو اس طرح یہ جہنا کافی سارے ریومرز سے تو اس ریومرز کی وجہ سے لوگ یہ بھی یقین نہیں کہا رہے تھے کہ یہ بیلٹنگ میں جائے گا یا نہیں یہ پروجیکٹ بیلٹنگ میں کبھی نہیں جانا والا کیونکہ اس کے جہنا نوسی اپرووڈ نہیں ہیں تو فائنلی سوسائٹی نے بیلٹنگ کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور بیلٹنگ میں جانا چاہیے یا نہیں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے ہمیں کالز پر لوگ کرتے ہیں کہ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں تو آج اس چیز کا ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو ایکسپین کریں گے کہ بیلٹنگ میں کیوں جانا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں جو کیٹیگریز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ تین کیٹیگریز بنائی گیا ہے سوسائٹی کی طرف سے وہ کیوں بنائی گیا ہے اور اس میں کس کیٹیگریز کو چوز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ فیوچر کے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا اس ساری چیزوں کو پر ہم روشنی ڈالیں گے آپ نے میری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریل سیٹ کے والے سے جتنی انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر ملتی رہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اس ٹیم بہت بڑا انڈ یوزر ہے بہت بڑے لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹس کی ہیں پلوٹس لی ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ایک ایک بندے نے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ فائلز بھی لیں ہوئے اور الحمدللہ وہ انسالمنٹ بھی دے رہے ہیں مطبع اس طرح کہ بڑے جو میس لیول پر جو بڑے ڈیویلپر ہے یا جو انویسٹر ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹیٹ ہے تو فائنلی جو ہے نا وہ اس کی بیلٹنگ کا ناؤنس کر دیا گیا تو بیلٹنگ میں میرے خیال میں ہر اس بندے کو جانا چاہیے جو ریگولر انسالمنٹ دے رہا ہے جس کو اچھی لیونگ سینڈر چاہیے جس کو بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے ساتھ کا اچھا لیول کا پروڈیکٹ یا ڈیویلپنٹ کے لیے وہ اگر خواہش مند ہے تو اس کو بیلٹنگ میں لازمی جانا چاہیے بیلٹنگ میں اس کو لازمی فیدہ ہوگا کیونکہ محسیز کا گواہوں کے فیصل ہیلز میں لوگوں نے سولہ لاکھ کی برکنگ کروائی اور پھر انسالمنٹ ریگولر جمع کراتے رہے بیلٹنگ پہ گئے ابھی اس ٹیم آپ کو ایگزیکٹیو بلوگ میں اے بلوگ میں آپ کو ساٹھ لاکھ تک پانچ پالے کا پروڈ ملتا ہے within 3 to 4 years similarly آپ کو انشاءاللہ دیکھیں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی تو لوگیشن بھی اسلام آباز انٹرچینج کے بلکل قریب بن جاتی ہے اور ٹھلی انٹرچینج کے ساتھ بھی اس کا جہنا وہ direct access ہے تو اس وجہ سے آپ کو لازمی اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ آپ maximum جہنا وہ profit gain کر سکیں اور آپ کو living standard مل سکے ایک چیز second یہ ہے کہ اس کا فیچر کیا ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا جو فیچر ہے وہ آنے والے دنوں پر بہت زیادہ pride ہے کیونکہ مجید صاحب نے اس project کو five star project کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اور five star project ایسی ہوا میں انہوں نے بات نہیں کر دی بلکہ اس کی realities ہیں اس کا سب سے جو main جو reason ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد انٹرچینج سے just seven kilometer کے فاصلے پر لائے کرتا ہے مطلب بہت ہی prime location ہے پھر second جو اس کو benefit جاتا ہے وہ thalian interchange جاتا ہے thalian interchange کے ساتھ آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ airport کے لیے یہیں سے access کیا جاتا ہے جب بھی اگر کوئی لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ کو airport اگر access کرنا ہے تو thalian interchange کے طرح ہی آپ جاتے ہیں third جو آپ کو reason ہے وہ ہے ring road ring road آپ کی جو ring road کی location بن رہی انٹرچینج کی وہ zero kilometer ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی location کی اوپر اس وجہ سے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی میں اگر آپ کہیں کہ اگلے چار سے پان سالوں میں اس کے جو prices ہیں وہ آپ کے فیصل ٹاؤن فیز ون سے بھی زیادہ ہوں گی اور فیصل ہیلز سے بھی زیادہ ہوں گی کیونکہ اس کی جو location ہے اس میں جو چند ایسی چیزیں ہیں وہ اس کو کبھی بھی ہم neglect نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اوپرحال اگر آپ market کی اس سے باز کر رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی کی کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ انتظار جو ہوتا ہے وہ market کا ہوتا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی تو فائلز نوڈ آوٹ مائنس میں تھیں لیکن ابھی آستہ آستہ مائنس ختم ہو کے لیول پہ فائلز آ رہی ہیں اور فائلز ہے نا اس میں کیونکہ بیلٹنگ کے وجہ سے لوگ دردہ در فائلز لے کے اس کو ڈی سی کروا رہے ہیں انڈی سی کروا رہے ہیں اور اوپرحال اس کے اندر انسالمنٹ کو ریگولرائز کرا رہے ہیں تو اس وجہ سے requirement زیادہ ہونے کے وجہ سے rate بھی day by day بہتر ہو رہے ہیں تو اوپرحال اگر آپ اس میں تین categories کو بیلٹنگ میں اگر آپ جائیں بیلٹنگ میں تین categories کو describe کیا گیا ہے سب سے پہلی جو top کی category ہے وہ ہے ڈی سی یا ڈی سی جو فائلز ہیں ان کے 80 to 90% chances ہیں کہ وہ category plots ہوں گے اور solid جگہ پہ ہوں گے سیکنڈ جو category ہے وہ ہے 10 paid کی 10 paid میں اس سے جہانا considerably جہانا تھوڑا سا کم ہوگا chance لیکن اس میں بھی بہت زیادہ آپ کے chances ہیں کہ آپ کا اچھی location پہ ہی plot لے گیا اور third category وہ ہے جن لوگوں نے انسالمنٹ دیتے رہے timely اور اس بعد ان کو بھی ایسا نہیں ہے بہت ساری societies میں نے دیکھا ہے کہ ایک end user یا ایک genuine client جب وہ انسالمنٹ دے رہا ہوتا ہے ایک ایک انسالمنٹ جمع کر کے وہ pay کر رہا ہوتا ہے تو جب beloting کا ٹائم ہوتا ہے تو society announce کرتی ہے میں نے بہت ساری ایسی societies کو دیکھا ہے کہ وہ اچانک announce کرتی ہے کہ ڈی سی آپ فائل کر رہے ہیں تو آپ کو بالٹنگ میں آ جائیں گے نہیں تو آپ انسالمنٹ دیتے رہے لیکن فیصل ٹاؤن ہمیشہ سے انہوں نے اس چیز کو neglect کیا ہے بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی entertain کیا ہے جن لوگوں نے regular انسالمنٹ دیں جو timely اپنی انسالمنٹ دیتے رہے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ بالٹنگ میں نام آئے گا اور بہت زیادہ ان کی بھی chances ہوں گے کہ وہ اچھی ان کی location جائے گی لیکن locations کو اور benefits کو categorize کرنے کا جو main reason یہ ہے کہ جو لوگ afford کر سکتے ہیں وہ اچھی location پہ جائیں اس کو utilize کرنا چاہیے ان کو opportunities کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے حالے سے دیکھیں اسٹم ای ڈی سی اور ڈی سی فائلز کے جو rates ہیں بہت اچھے rates پہ فائلز ہمارے پاس available ہیں اگر research میں آپ فائل لینا چاہتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ مارپس فائلز available ہیں اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو لازمی نیچے دیا ہو جو number is پہ آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو entertain کریں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو related to فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں امید کروں گا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ